ایک روزہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں رکھتا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہو طاعت و بندگی کے ساتھ رکھتا ہو دعوت کے ساتھ رکھتا ہو اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی دوری پیدا کر دے گا جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محیرے میں آپ نے روزے رکھیں تاکہ امت کو یہ درست دیا گیا ہے کہ جہاں برایاں ہو رہی ہیں وہ اچھائی کی تبلیغ کی جائے ایک بار دوسری وجہ اسامہ بن زید کی حدیث ہے نسائی کی مسلم کی مسلم احمد کی کیا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قسرت سے روزے رکھیں تو حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے محبوب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں اسامہ سے محبت درتا ہوں تو بھی اسامہ سے محبت فرما اللہ اکبر اسامہ بن زید کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ لم ارک تسومو فی شہد من الشہور ما تسومو فی شہدان قاکا قال فقال داکا شہر تغفل الناس عنہ فیہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فی لعنال الی رب العالمین فاہب و ان یرفع عملی و نصائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسیم بن زید نے سواد کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مہینے میں اتنی کسرہ سے روزے نہیں رکھتے جیتنی کسرہ سے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں کیا ہو جائے آپ نے فرما یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں یا تو اس لیے غافل ہو جاتے ہیں کہ رمضان قریب ہے جب رمضان آئے گا تو حرکت آ جائے گی برسادی میڈرک کی طرح ہم ترابی بھی پڑھے گی دندار بھی بن جائیں گے تحجدددار بھی بن جائیں گے یا یہ وجہ ہے اللہ علم کہ شیطان کو معلوم ہے کہ ہم رمضان میں جھکڑ دیے جائیں گے ایسے تک کچھ شیاطین کو جھکڑے ہوئے ہیں سمندروں میں معلوم ہے نا کچھ شیاطین جھکڑے ہوئے حدیث مسلم شریف سلمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو سمندروں میں جھکڑ دیا قیامت کے قریب یہ شیطان انسانی شکل میں نا کر کے لوگوں سے باتیں کریں گے قرآن کی طرح سے دوسری باتیں لوگوں کو پیس کر کے گمراہ کریں گے تو یہ جو عام جو شیاطین گمراہ کرتے ہیں بڑے بڑے روز و شیاطین یہ رمضان میں جھکڑ دیے جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں جھکڑ دیے جائیں گے اس لئے شایدان مہینہ آتے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں غافل بن راتا ہے آپ کو معلوم ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں ایک اور اس لئے کہ جس طرح ہر پیر اور جمرات کو بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں تُوہر رضو العمال یومن اتنین بلخمیس ہر پیر اور جمرات کو بندوں کے عمال پیش ہوتے ہیں اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَوَشَّهَرٌ پُرْفَا فِي الْعَعْمَالُ لِيَا رَبِ الْعَعْلَمِينَ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں میں روزہ سے رکھوں اللہ حکر اس لئے آپ مسلسل روزے رکھتے تھے لیکن آپ نے امت کی خیرخواہی اور امت کی ہمدردی کی خاطر آپ نے فرمایا ابو دعود ترمیدی صحیح ترخیب وغیرہ اِذن تَصَبَ شَعْبَانُ فَلَا تُسُنُ جب پندرہمی شعبان آ جائے تو روزے مت رکھیں پندرہمی شعبان کے بعد روزے مت رکھیں لیکن حالت کیا ہے آج ہم پندرہ دین تک روزے نہیں رکھتے ہم جہاں سے نبی نے شروع کیا ہم وہاں سے شروع نہیں کرتے لیکن جہاں پر نبی نے ختم کرنے کا حکم دیا وہاں سے شروع کرتے ہیں آپ نے فرمایا اِذن تَصَبَ شَعْبَان جب پندرہمی شعبان آئے تو روزے مت رکھیں روزے فرض ہیں اور شعبان کے روزے نفل ہیں اگر فرض روزے نفل روزے سے متاثر ہونے لگے تو بہتر ہے کہ نفل روزے کو چھوڑ کر انسان تیاری کرے پندرہ دین خوابی کر تیاری یا اس آدمی کے لیے ہے جو پندرہ دین تک روزہ نہیں رکھتا ہو لیکن پندرہ کے بعد شروع کرتا ہو تو اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پندرہ کے بعد روزے مت رکھ مغیر رضا ہے اور بہت ساری وجہ ہیں تو میرے اب آئی بتانا یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے عمال رب العالمین کی دروان میں پیش ہوتے ہیں اس لیے آپ اس میں روزہ رکھتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے کا استقمال کرتے تھے رمضان کے احتمام میں آپ روزے رکھتے تھے اللہ حبہ فرض نماز سے پہلے سنت ہے فرض کا احتمام کرنے کے لیے اور چودی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ایام مہواری کی وجہ سے میں اس روزے کی قضاء شعبان میں کرتی تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے اور پیر کے جمرات کے نقلی روزے رکھتے تھے کہ ابھی سفر کی وجہ سے علالت کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس مہینے میں روزے رکھ کر مکمل کرتے تھے کہ جس جو عمل چھوٹ گیا ہے یا جس کے عمل میں کسی وجہ سے میں نہیں رکھ سکا اس میں نفلی روزے رکھوں تاکہ وہ مکمل ہو اور امت کے لئے دلیل لیکن صرف پندرہمی شعبان کا روزہ اور پندرہمی شعبان کی رات میں نماز پڑھنا کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے جواب نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی طرف جو منصوب روایت جب پندرہمی شعبان آئے تو رات میں کیا کرو قیام کرو رات میں کیا کرو قیام کرو فاکن میں روزے رکھ اللہ تعالی سماع دنیا پر سورج کے غرور کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا کون ہے روزی مادنے والا میں اس کو روزی دوں کون جو مصیبت میں موطلع ہے میں اس کی مصیبت تکر کروں کون پریشان حال ہے میں اس کی پریشانی کو دور کروں کس جیسی اور بھی روایتیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس روایت کے اندہ رو بکر بن عبداللہ بن محمد بن عبو السبرہ القراش العاملی المدنی کے سلسلے میں امام رحمد بن حمدال امام یحیاب المعین اور دیگر لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث گرہ کرتا تھا امام ابن حجر کہتے ہیں رموو بالوض محدثین نے اس کو وضع کے ساتھ متحم کیا یہ نہیں حدیثیں گرہ کرتے یہ روایت ثابت ہے تو صرف پندرہوی شعبان میں قیام کرو دن میں روزے رکھو یہ روایت سارے نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر رات سماعے دنیا پر نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے اور یہ حدیث متواقر ہے اس لیے اپنے رب سے ہر رات دعا کرو لہذا میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پندرہوی شعبان کی تخصیص کسی عبادت کے ساتھ یا زیارت کے ساتھ تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر ثابت کیا ہے آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کیوں وہ اتنے شور ہیں کیوں وہ اتنے ہنگام ہیں میں آگوا تعالی ہوں بیدعت کی کوئی جڑ نہیں ہوتی بیدعت کی کوئی جڑ نہیں ہوتی سنت کی جڑیں ہوتی لیکن کچھ حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں معاد من جبل ابو موسیٰ اشعری اور ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سالمہ خسمی اور بھی دیگر سلف سے جس کے اندر یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف توجہ ڈالتا ہے اللہ چھاکتا ہے اور اللہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ پرور کے جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں کرتا اور جو کینہ پرور ہے اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا اس حدیث کے تعلق سے بہت سارے علماء شیخ الاسلام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ اور اس کے نام بہت سارے نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہم عوام سے خدا کر رہے ہیں کہاں کہ چونکہ بہت ساری حدیثیں آ کر کے یہ حدیث قابل حجت بن جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کی کچھ فضیلت ہے اور وہ فضیلت عبادت کی فضیلت نہیں ہے عبادت کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہنا کا فرق بہن ہے فضل العباد ہے یعنی فرق ہے عبادت کی فضیلت کے درمیان اور رات کی فضیلت کے درمیان یعنی اس رات کی فضیلت ثابت ہے لیکن عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہے مثال کے طور مثال تمام دینوں میں سب سے افضل دن ہفتے کے دینوں میں سب سے افضل کون ہے جمعہ کا دین ہے صورت جس دن نکلتا اس میں سب سے افضل دن کون دن ہے جمعہ کا دین ہے لیکن جمعہ کے دن جو کہ ہفتے میں سب سے افضل ہے بلکہ تمام دینوں میں سب سے افضل ہیں ہفتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن اسپیشل روزہ رکھنے سے منع فرمایا اسپیشل روزہ رکھنے سے منا فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن مرے گا یا جمعہ کی رات میں مرے گا تو اللہ اس کو قبر کے فتنے سے یقیناً محفوظ فرمائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قبر کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور مبارک موت نصیف فرمائے تو فزیلت ہے لیکن اس کے باوجود ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاز کی روایت مسلم شریف کی جمعہ کے رات کو عبادت قیام کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو ہفتے بر نماز نہیں پڑھتو جمعہ آیات اور رات مرد تحجید پڑھنا ہے ممنوع ہے ہفتے بر روزہ نہیں رکھتے صرف جمعہ کے نام سے جمعہ کے دن روزہ رکھتے تو یہ دن افضل ہے اور یہ رات افضل ہے لیکن اس میں کس نام سے اپنی طرف سے کوئی عبادت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مثال میراج کی رات میراج کی رات لوگوں نے ریڈی میٹ میراج بنایا صحیح بات یہ کہ میراج کس سال ہوئی کس مہینے میں ہوئی کس اشرے میں ہوئی اور کس رات ہوئی کوئی صحیح اور مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن میراج کی رات نبی کے لیے افضل تھی بلکہ سب سے افضل تھی کہ اللہ نے وہ مقام ادا فرمایا وہ دولت ادا فرمائی اور اللہ نے انبیاء کی امامت ادا فرمائی جنت اور جہنم کی سیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المندہہ کے پاس گئے بلکہ اس سے بھی آگے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں تین چیزوں کا عظیم تحفہ دیا پانچ وقت کی نماز سورہ بقرہ کی آخری آیا اور موحدین کی مفرد اللہ نے کر دی لیکن اس رات میں میراج کی رات میں کیا نبی نے کوئی عبادت کی مخصوص عبادت کی نہیں تو میراج کی فضیلت ثابت ہے لیکن اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو کسی رات کی فضیلت ثابت ہونا اس عبادت کی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت کریں بلکہ اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رسول کی زندگی تمہارے جو سوار رمونہ ہے کچھ چیزیں آپ کمی لیں گی کہ جسے لطائف المعارف میں حضر رحمت اللہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ حضر رحمت اللہ علیہ نقل کیا کہ کچھ تابعین ایسے تھے جن کو کچھ اسرائیلی روایتیں ملیں اور انہوں نے بندرہوی شعبان میں عبادت کا احتمام کیا اچھے کپڑے پہنے امدہ کھانے کھائے خوشبو کا استعمال کیا اور نمازیں پڑھنا شروع کی جن میں خالد بن معدان لقمان بن عامر اور مقحول خالد بن معدان لقمان بن عامر اور مقحول بغیرہ ان لوگوں نے اسرائیلی بات شروع کی اس کا کیا رد عمل ہوا اس کا رد عمل دو انداز میں ہوا ایک دو جماعت پیدا ہوگی دیکھئے بیدت پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا اللہ ماجینہ تہنیہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے جہاں سنت ہوگی وہاں اتحاد ہوگا جہاں بیدت ہوگی وہاں وہاں اختلاف ہوگا اللہ اکبر تیہتر فرقے میں بہتر بیدت بیدت پر چلنے کی وجہ سے بہتر ہوگئے لیکن جو ایک حق پر ہیں اس لیے ان کے اندر کوئی گروہ بندی نہیں کہا کہ دو جماعت پیدا ہوگی ایک جماعت بسر آبانوں کی جنہوں نے ان کی دیکھا دیکھی میں عبادت شروع کی اور ایک جماعت اہلِ حجاز کی جنہوں نے مخالفت کی جیسے ابن ابی ملکہ جنہوں نے تیس صحابہ سے علم حاصل دیا عطابی نبی ربع امام مالک کے ترامزہ انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور میں آپ دو بتاؤں کہ بیدت کے موضوع پر میرے علم کی حد تک اب تک جو میں نے کہا سب سے پہلی کتاب لکھی گئی مستقل تصمیف کی گئی جو البدعو والنہی عنہا البدعو والنہی عنہا بیدعت اور اس سے منع کرنے کی باتیں ابن غضاء القرطبی کی یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں زید بن اسلام جو مدینہ کے اندر تھے اور صحابہ کے شاگر تھے کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے حجاز کے اندر مکہ اور مدینے میں بڑے بڑے علماء اور مشایق کو نہیں دیکھا کہ وہ پندرہنی شاگان کا تجھ احتمام کرتے ہوں اور نہ میں نے حجاز میں مکہ اور مدینے میں یہ دیکھا کہ مکہول کی حدیث کی طرف توجہ کرتے ہوں اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگ اسرات کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت کی باتیں لوگوں میں بیان کرتے ہوں بلکہ کہا کہ قیلل ابن ابی ملیکہ ابن ابی ملیکہ جنہوں نے تیس صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا جن میں اشرع مبشراں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی قیلل ابن ابی ملیکہ ان ابن زیاد ان نمیلی یقول ابن ابی ملیکہ سے کہا گیا ابن زیاد ان نمیلی جو بڑا قصہ گو وعیس ہے قصہ گوئی کرتا ہے قصہ سنا سنا کے لوگوں میں باز کرتا ہے یہ لوگوں میں یہ بات بیان کرتا ہے جو پندرمی شامان کی عبادت کرے گا اور قیام کرے گا اس کو لینہ تل قدر کا ثواب ملے گا جب یہ بات ابن ابی ملیکہ کو ملی اور پہنچی تو کہا اگر میں سنو لوں کہ میرے سامنے یہ بات بیان کرے اور میرے ہاتھ میں لاتھی ہو تو میں دنڈے سے اس کا گھنڈا اڑاؤں گا یعنی دنڈے سے اس کی خبر لوں گا کیوں اس لیے کہ کبھی کبھی دنڈے سے اللہ وہ کام لیتا ہے جو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو نہیں پہنچتا یہ سلف کا قول ہے جن کو اللہ نے دنڈا دیا وہ دنڈا استعمال کرے جن کو اللہ نے زبان دیا وہ زبان استعمال کرے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں لاتھی ہو تو میں ماروں گا اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ منکر کو رکنا ہے تو خراس کلام یہ ہوا اس لیے سالحین کے نسلی اس رات کے اندر کسی خاص کسی کی عبادت ثابت نہیں ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رہا مسئلہ زیارتِ قبور سے متحلے قبروں کی زیارت سبحان اللہ قبروں کی زیارت کیا قبروں کی زیارت کس لیے کی جاتی ہے کیا اس لیے تاکہ قبروں کو خسنمہ شہر بنا دیا جائے قبروں کے برقبانہ سے مزین کیا جائے قبروں کی زیارت کا تو ہی مقصد ہے ایک یاد و آخرت یاد آئے موت یاد آئے اور دوسرا قبروانوں کے لیے مقفیرت کی دعا ترے تو میں کہتا ہوں کہ تنبی شاہوان کو ہی قبروں کی زیارت کیا ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سال بھر آخرت کو یاد نہ کریں سال بھر بھولا دیں سال بھرم آخرت کو بھولا دیں اور جو آخرت بھولائے گا اللہ اس کی دنیا کو برباد کر دے من حملہمو محمد واحدا حمل معاد کفاہ اللہ السائرہ حمومی جو آخرت کو سامنے رکھے گا اللہ اس کے تمام قمو اور پریشانیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ تعالی اللہ نے سور بقرہ کے آغاز میں کہا وَبِلْآخرتِهُمْ يُوقِنُونَ ایمان والے وہ ہیں قرآن والے وہ ہیں متقیبوں ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ویلیو رکھتے ہیں وشواس رکھتے ہیں تو میرے بھائی قبروں کی زیارت اس لیے تاکہ آخرت یاد ہے مہت یاد ہے لیکن صرف پدربی شابان کو قبروں کی زیارت کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو آخرت یاد کرنے کی ضرورت نہیں صرف پدربی شابان کو آخرت یاد کر لیا اور صرف اسی لنگ گواہ کر دیا ہے یہ تو آخری بات ہوئی اب رہا مسئلہ کے جو حدیث ابن ماجہ کے اندر اور تنمیدی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت مہدیث نہیں پیش کر سکتا وقت نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان فقط تو نبی صلی اللہ علیہ لطن فخر جائد ہوا بالبقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات کن پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں نظر آئے اور اس میں یہ مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آراد میں بے سمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آراد میں بنی بکر کی بکریوں کے ریون میں جتنے بان ہیں بنی بکری کی بکریوں کے اندر جتنے بان ہیں اس سے بھی زیادت آداد میں اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت کرتا ہے میرے بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ سکھ پن رفی شعبان کو زیارت کی لائے حدیث ثابت نہیں ہے امام قیمین رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وستاد محمد بن اسماعیلت بخاری سے سوال کیا اور میں نے سنا ان سے کہتے ہوئے کہ یو ضعف و حاضر حدیث اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی حجاج بن ارطاق جو مدلس ہے اور صدوق اور مدلس ہے اس کی سماع یعنی اس نے اپنے بعد والے راوی یہیہ بن نبی کسیر سے نہیں سنا اور یہیہ بن نبی کسیر نے حضرت عائشہ سے نہیں سنا یعنی روایت ثابت نہیں ہے حنفیوں کے ایک بڑے عالم ہے علامہ بن نوری حنفی ابو دعوت کی شرم عارف سنن میں کہتے ہیں کہ چھیک ہے سماع ثابت نہیں لیکن یہیہ بن یہیہ بن نبی کسیر کی سماع جو ہے اروہ سے یہیہ بن نبی کسیر کی سماع اروہ سے ثابت ہے گرچہ گرچہ حجاج بن ارطاق کی سماع اروہ سے یہیہ بن نبی کسیر سے ثابت نہیں لیکن اس کے باوجود حنفیوں کے بڑے عالم علامہ بن نوری مرفوع مسند متصر حدیث میری نظر سے میری نظر سے نہیں گئی اور حنفیوں کے بہت بڑے عالم علامہ عبدالحیلق نبی رحمت اللہ علیہ جن کے کتاب الازار المرفوع فی الحدیث الموضوع میں نے پڑھی انہوں نے بھی وہ حدیث نقل کی جس میں اس بات کی وضاحت کی کہ پندرہویں شعبان سے متعلق رات میں عبادت کرنے اور دن بر بودہ رکھنے سے متعلق جو روایت حضرت علی کی یہ روایت موضوع ہے اس لیے کہ امام ابن حبان نے اس حدیث کو موضوع کہا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بتانا صرف یہ ہے کہ اس رات میں قبروں کی زیارہ سے متعلق کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن مسلم شریف کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی تب تب آپ بقی قبرستان جائے کرتے ہیں سمجھو آیا جب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتی تھی تب تب آپ رات کے آخری حصے میں بقی قبرستان جایا کرتے تھے کیوں جاتے تھے تاکہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اسی حدیث میں آپ نے دعا فرمائیں اللہم نغفر لأہل البقیع الغرطت کہ اللہ بقی قبرستان کے مردوں کی مغفرت فرمائیں اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بقی قبرستان کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں مسلم شلیف کتاب الجنائز کے آخری میں آپ کو لمبی حدیث ملے گی آپ اس میں پڑھ لیجئے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل عنی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بقی قبرستان جا کر کے بقی کے مردوں کے لئے دعا کریں چنانچہ آپ نے تین مرتبہ ہاتھ اٹھایا کہے مرتبہ ہاتھ اٹھایا تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ اکمر لیکن اس میں پندرہمی شابان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور جس میں حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہیں جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتی تھی باری تب تب رات کے آخری حصے میں آپ بقی قبرستان جاتے تھے تو تو نمبر تین اگر حضرت عائشہ والی وہ روایت کہ آپ پندرہمی شابان کو قبروں کی زیارت کیلئے گئے ہیں اگر اس کو تھوڑی دیر کے لئے مانے لیں تو نبی گئے تھے آپ کے ساتھ عبدالبکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے آپ جب وہ حق کی زیارت کیلئے گئے وہ حق پر چڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ عبدالبکر صدیق بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ عمر فاروق بھی ہوتے ہیں عثمان بھی ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگا بخاری جرمائد آپ نے کہا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ نے اس کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے پہاڑ بھی تصویر بیان کرتا تھا جب دعود علیہ السلام زبور پہا کرتے تھے پہاڑ بھی جھوم اٹھتا تھا جب دعود علیہ السلام زبور پہا کرتے تھے شریعہ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتی تھی پہاڑ حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا اس دنیا احد اے پہاڑ اے احد حرکت کرنا بند کرو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں اللہ اتباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صدیق ہیں اور دو دو کیا ہیں دو شہید ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقی قبرستان گئے تو آپ صحابہ گئے لیکن آپ کی ساتھ صحابہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حد پہاڑ پر چڑھیں تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے لیکن بقی قبرستان گئے تو آپ اکیلے تھے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا تو قبروں کی صحابیت اکیلے کرو اور آخرت وہاں یاد آئے گی جو کھندر میں ہو جو جنگل میں ہو جو بیابان میں ہو جو سہرہ میں وہاں پہ آخرت یاد آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں کے لئے مغفرت کی دعا کروں فرمیو ذنی اللہ نے اجازت دی نہیں دی میں نے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیادت کروں اللہ نے اجازت دی آپ بھی روئے اور آپ کے ان در جو صحابہ تو بھی روئے اور آپ نے فرمایا کہ زور القبر قبروں کی زیادت کرو کیونکہ قبروں کی زیادت سے آخرت اور موت یاد آتی ہے خلاصہ ایک الام یہ ہے میرے بھائیوں قبروں کی زیادت سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پندروی شعبان کی کوئی تخصیص نہیں ہے اور اگر اس حدوث کو مان لیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جب حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی تھی آپ رات کے آخری حصے میں بقی قبرستان جایا کرتے تھے دو ہوگیا نمبر تی اس رات سے متعلق مسلمانوں کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور بعض علماء بھی اسے بیان کرتے ہیں بغر نام لیے کہ کیا اسی پندروی شعبان کو تقدیر لکھی جاتی ہے جس کو تقدیر ہونی کہتے ہیں کیا اسی پندروی شعبان کو روزی تقسیم ہوتی ہے کیا اسی پندروی شعبان کو سالانہ بجھت تیار ہوتا ہے کل لا حرکز نہیں کل لا حرکز نہیں فانت نازات فی شیل فردوہیل اللہ و الرسول اگر ایک آدمی کہتا دو دو چار ہے اور ایک آدمی کہتا دو دو چھے ہے اور ایک آدمی کہتا دو دو آٹھ ہے تو آپ کس کو مانیں گے اگر چار کو چار نہیں مانیں گے تو آپ لا چار ہو جائیں گے حق کو حق ماننا ہے تو اللہ کی بات حق ہے سورج کی روشنی کی درہ ہے ابن خیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سورج کی حق کی مثال سورج کی روشنی کی ہے باطن کی مثال بیدر کی مثال رات کے اندھیرے کی ہے جب سورج کی روشنی آتی ہے تو رات کے اندھیرہ چڑ جاتا ہے تو میرے بھائی یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے جس مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا یہ مبارک رات رمضان ہے اور رمضان میں بھی لیلت القدر ہے اور لیلت القدر شادان میں نہیں ہے بلکہ رمضان میں ہے اور جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی رات میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے حقیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے اب اس سلسلے میں بہت ساری روایت ابن عباس خطادہ وغیرہ سے ہیں اس سے قدر نظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے فلسفی عالم اور بہت بڑے مفسر اللہ ماہ راضی کہتے ہیں القائلون بئن المراد بلیلت المبارکہ یا لیلت النصو من شعبان فما رائیتو لہم دلیلن یعویل علیہ جو کہتے رہے ہیں کہ مبارک رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں جس میں روزی تقسیم ہوتی ہے اسے مراد پندرہی شعبان ہیں اللہ ماہ راضی جیسا بہت بڑا فلسفی کہتا ہے کہ میں ان کی بات کو قابل ایک امام نہیں مانتا ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے امام ابن کسیر کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے مراد پندرہی شعبان ہیں فقد اب عدن نجا یہ بہت دور کی کوری ہے یہ حق سے بہت دور کرنے والی بات ہے کہ قرآن اس پر دلیل ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس بات کی روشنی میں اور اس کلام کی روشنی میں ہر آدمی اپنی عقیدے کی اصلحہ کر لے اور میں آخری میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملہ علی خاری حرفی رحمت اللہ علیہ نے مشخات کی شرعہ میں تردید کی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء اس رات کے دعویٰ کرتے ہیں کہ روزی کی تقسیم پندرہی شعبان میں ہوتی ہے یہ بات غلط ہے قرآن اور سنت کے خلاف ہے پندرہی شعبان سے متعلق یہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے آیا کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں روحیں حاضر ہوتی ہیں روحیں کیسے حاضر ہو سکتی ہیں نیک آدمی جو مر گیا وہ کہاں جائے گا اس کی روح کہاں جاتی ہے اور بلے لوگوں کی روح سجیل میں بلکہ یہ حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے امام شافی سے اور امام شافی نے امام مالک سے اور امام مالک نے امام زہری سے اور پھر انہوں نے متصل نوائے نقل کی مومین کی جو روح ہوتی ہے صد چڑیے کی شکل میں جنت میں ہوتی ہے جنت میں ہوتی ہے مومین کے روح اور ابن حباط م accelerated قربات کے بعض کے روح جنت کے دروازے پestry کا ہوتی ہے بعض کے روح جنت کے بیج میں ہوتی ہے اور جو شہیدوں کی روح ہوتی ہے صد چڑیے کے پیٹ میں ہوتی ہے آپ یہ بتاؤ کہ یہ عقیدہ کے روحیں آتی ہیں اور پھر ان کے لئے کھانا رکھا جائے ان کے لئے بتاشاں مٹھائیاں رکھ دی جائے آپ خود اپنی عقل پر مارو کہ روح کو گزا چاہیے یہ جسم کو کھانا جسم کو چاہیے یہ روح کو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب تک روحوں پر جسم کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں بھی محمد نمازی نہیں ہوگی روح اور جسم کے ساتھ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے روایت مسلم شریف کی ہے مچھلی کی مچھلی سے محمد نمازی ہوگی بیل کا گوشت اور مچھلی کی کیلیتی سے محمد نمازی ہوگی علماء موجود ہیں آپ ان سے پوچھئے وہاں اللہ محمد نمازی کرے گا جسم کو کھانا چاہیے روح کو کھانا نہیں چاہیے اچھی بات ہے روح آتی روحیں آتی ہیں اور ان کے احتمام میں مکھانے لگاتی ہے یہ کہاں سے آیا یہ برادرانی وطن کی تقلید ہے اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے خیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے لوگ مشرقوں سے مل جائیں گے یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بڑے بڑے قبیلے بوتوں کی عبادت کریں گے بوت پرستوں سے ہم نے یہ طریقہ آخذ کیا ہندوؤں کے ہاں ہی ترسم ہے اس کا نام ہے پیتر پک کیا نام ہے اس کا پیتر پک یعنی ان کا عقیدہ ہے آوات گمن کوئی مر جاتا ہے تو کوئی کتے میں جنم لیتا ہے کوئی بلی میں جنم لیتا ہے کوئی صاحب میں جنم لیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں ساؤت انڈیا میں میں نے دیکھا ہے آدھر وغیرہ کے حراقوں میں کہ ہندو لوگ ایک دن مناتے ہیں اس میں صاحب کو کیا پیلاتے ہیں دودھ پیلاتے ہیں اور کوئی کو روٹی کھلاتے ہیں کہ وہ سمجھیں باپ دادی کے روح کوئی میں چلی گئی تو کوئی کوئی کو کھلا ہے کوئی باپ دادی کو کھلا ہے تو آپ اس میں ہستے ہو لیکن وہ تو کوئی کو کھلا کر کی عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے گا روحی دائرے کہا جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ حب العالمین نے سورہ مومنوں کے آیت ناینا اور ہنڈرین میں یعنی ننانمے اور سو میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا ہے اللہ نے ان کے درمان اور قیامت کے درمان ایک دیوار حائل کر دیا مرنے کے بعد کیسے آسکتا اللہ تعالیٰ تو شہیر سے پوچھتا ہے کیا تجھے کچھ چاہیے شہیر تمنا کرتا ہے اللہ دنیا کی ساتھ ساری نعمتیں تُو نے دے دی ہمیں دنیا تو چھوٹ گئی لیکن تُو نے دین کی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں دی دی ہماری تمنا ہے کہ تُو ہمیں دنیا میں لوٹا دے شہیر کی تمنا کے باوجود اللہ اسے نہیں لوٹاتا اور اُمہارے باپ دادے کو اللہ چھوڑے دے گا جاؤ مٹھائی کھاؤ جاؤ اور وہ بھی ڈالدے میں اور وہ بھی جو ریڈی میٹ ڈالدے میں وہ بھی خراب بیمار کرنے والا ڈالدہ اور وہ بھی بیمار کرنے والا ریڈی میٹ گھی کا بنا ہوا کھانا کا نیک آدمی کروہ اللین میں ہوتی ہے جنت کے باگ میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کی رشتجین میں ہوتی ہے جنت کے باگ وہ بہار سے نکل کر ڈالدے والا گھی کھانے کے لیے آئے گا اور نافرمان آدمی اللہ کے قید خانے سے نکل کر آئے گا وہاں بھی کوئی ڈونیشن ہے وہاں بھی کوئی رشوت ہے نہیں آسکتا بات واضح ہے میرے بھائیو رحم صلی اللہ کے اسرات کے اندر جو چراغاں کیا جاتا ہے جو پٹاکبازیاں ہوتی ہیں اس کی کیا حاصل ہے اس کی حاصل یہی ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے اسر و زمین پر یہودیوں نے ایک تنظیم منائی جس کے نتیجے میں ایک باطنی فرقہ رونما ہوا یہیہ بن خالد البرمکی اور محمد من خالد البرمکی یہ باطنیاں فرقے سے تعلق رکھتے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے آگ کی بیدات آگ جھلانے کی بیدات پیدا کی پندروی شابان آگ زیادہ روشن کیا انگیٹیاں سلگائیں اور مسئلوں کے اندر بھی آگ سلگائیں انگیٹیاں سلگائیں چراغاں کیا کیوں اس لیے کہ مجوسیوں کا دو خدا ہے ایک تاریخی اور ایک روشنی یعنی آگ کو بھی معبود سمجھتے ہیں یہ ان کے سادش کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گیا اور یہاں تکچے مسلمان دو قتم آگے بڑھ کر دیوالی کی رسم پر حمل کرنے لگے اور جناب علی پٹاکہ بازی کرنے لگے یہ پٹاکہ بازی دیوالی کی رسم ہے اور دیوالی کی رسم میں پٹاکہ اڑائے جاتا آسمان میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پٹاکہ اڑائے جاتا ہے ان کا یہ عمل جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اور یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بھی پہاڑ میں چھوٹ جائیں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں زمین خون سے بھر جائے گا تو یہ آجوج ماجود آخری میں ایک تیر پھیکیں گے کہیں گے کہ میں نے زمین والوں کو ختم کر دیا اب میں آسمان کے ربطوں ختم کرتا ہوں اللہ اکبر چنانچہ وہ تیر پھیکیں گے اللہ اس میں خون ڈال کر کے زمین پہ بھیج دے گا وہ سمجھیں گے کہ میں نے آسمان کے ربطوں بھی قتل کر دیا لیکن اتنی کمراہی کے باوجود بھی ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا رب کہاں ہے آسمان میں ہے لیکن آج کے سوشیوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرا رب کہاں ہے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ اگر حیدر آباد کے لوگوں تو میں بتاؤں تولی چوکی پر ہوا مولوی جس نے پورے لام لشکر کے ساتھ مجھ کو ذلیل کرنے کے لیے آیا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ کی قسم اللہ نے اسے ذلیل و خار کیا اور حق بات واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آج تک اسے ذلیل کیا اور اللہ نے منصف چھیل لیا تو میرا بھائی یاجوج ماجوج انہیں تیر فیکا جو لوگ پٹاکہ بازی کرتے ہیں ان کا عمل یاجوج ماجوج کے مشابہ ہیں اور آپ معلوم ایک ہزار میں نو سو نینان میں یاجوج ماجوج سے ہوں گے حدیث ہے بقاری جی اس لیے یہ عمل بالکل غلط اور خراب ہے رہا حلوہ خوری کی بھی دک اور اور بہت سارے پکوان جو پکتے ہیں یہ بھی پیرادرانے وطل کی تقلیل ہے چھٹ دیکھا ہے چھٹ درگا پھنجا اس میں بھی بڑی بڑی لوگ غریب ہو جاتے فقیر ہو جاتے چندہ مانگ مانگ کر حلوہ بناتے ہیں چندہ مانگ مانگ کر پوریا بناتے ہیں مسلمانوں نے وہاں سے لیا اس لیے صحیح اسلام کے اگر عمل کرنا ہے تو رب کے قرآن میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھو باتیں تو بہت تھی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ عشاء کا وقت قریب ہے اور عشاء اور مغرب اور عشاء کے بیج کا وقفہ ایسے ہی لگتا ہے کما بین العزان والاقامہ عزان والاقامت کے بیج میں جتنا وقت ہے اسی طرح عشاء اور مغرب کے بیج کا وجہ گزر جاتا ہے تو میں تھی سوچتا کہ اس سسلے میں کوئی اور ایسی بات ہو جو میں آپ کے سامنے بیان کروں اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور آخری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں پندروی شاوان کی جو بیدت آئی ہے پندروی شاوان کی بیدت اور رجب کی بیدت اس کے اندر بھی یہودی فادش ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ رجب کے کونڈے جو بھوڑے ہیں یہ شیعوں کی اجاز ہے اور شیعوں نے یہودیت کے پوک سے جنم لیا ہے اور انیس سے چھے سے پہلے یہ رجب کے کونڈے کی بیدت نہیں تھی یہ جو ہے مینائی خاندان والوں نے اس بیدت کو پیدا دیا اسی طریقے سے ایک شیعہ عالم ہے اس کا نام میں بھولا تحفت العوام اس کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بارہ امام میں معصومہ امام محمد بن حسن عسکری ہیں دو سو پچپن ہجری میں پندرہ شابان کو پیدا ہوئے پندرہ ہمیں شابان دو سو پچپن ہجری میں پیدا ہوئے اور کچھ سالوں کے بعد اچانک غائب ہو گئے اور ان قریب ہماری نجات کے لیے آئیں گے تو پندرہ ہمیں شابان کا احتمام جس دھوم دھام سے شیعہ کرتے ہیں اس دھوم دھام سے سننی نہیں کرتے یہ شیعہ رائیتر تحفت العوام کا مؤلف لکھتا ہے لہذا جس کو سنت میں چلنا ہے وہ سنت مسلک سنت پہ سالی چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک شاہ راہ مصطفیٰ سے قدم جس کا دھگا غارِ بمراہی میں جا کر وگرہ بے رہے بشک جہادہ پندرہ ہی شابان کی بھی دھگ اس میں مشرقین کی تقلیل ہے کفار کی تقلیل ہے یہودیوں کی تقلیل ہے مجوزیوں کی تقلیل ہے اور دیوالی کے رسم میں یاجوج ماجوج کے طریقے کی رویش پر چلنا ہے اور اسی کے ساتھ سال شیعوں کی تقلیل ہے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات یہی ہے کہ بغیر تعداد کے جتنا ممکن ہو ہم اس میں کسرس سے نفلی غروزے رکھیں اور جب تک ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے بیتاکہ ختم نہیں ہوں گی میں ان لوگوں کو آواز دیتا ہوں جو کتاب و سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں اپنی زندگی میں سنت لاؤ اپنے اخلاق میں سنت لاؤ اپنی دعوت میں سنت لاؤ اپنے مزاج میں سنت لاؤ اپنے اسلوب میں سنت لاؤ جب تک سنت ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے یاد رکھو آسمان کے خلاوں میں پرواز کر جاؤ اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ لیکن جب تک ایمان و عمل اور کتاب و سنت کے زیور سے آ راستہ نہیں ہوگے حق بات لوگوں میں نہیں پھیلا سکتے ہو اس لیے کہ امام صاحب نے جو صورت پڑھی صورت الرحیس لکھی جس میں اللہ نے کہا کہ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سیکھوائے وہ لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفتوں ہوں نمبر ایک ایمان اور علم ہو نمبر دو عمل عمل صالح ہو حقہ کتاب و سنت پر مبنی عمل ہو نمبر تین دعوت ہو اور نمبر چار صفت ہو تو ہم اور آپ کو ہم آپ کو یہی پیغام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ شبیرات کی بیدتوں کو اور بہت سارے بیدتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آئیہ اللہ و آئیہ بن خیم کے اس قول پر اس بات کو ختم کرتے ہیں جہاد کے چار مراتی میں جس میں پہلہ جہاد نفس کے ساتھ ہے علم اور عمل ہو دعوت کے ذریعے اللہ ہم دورا آپ کو ہدایت نصیب فرمائے ربنا لا تزد قلوبنا بعد علید حضیدنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکنت الوہاب وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحابی ازمعید السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی